بسم اللہ الرحمن الرحیم علم ہے یہ جان سے ہم کو پیارا صدا ہی لگتا رہے گنارا زمین زمین پر فلک فلک پر اللہ اکبر رسول رہبر نبی کے رستے پہ جو چلے گا اوبر کے نہ وہ کبھی ڈھلے گا سیشن کورٹ بھی فیصلے کرتی ہے سیول کورٹ بھی ہائی کورٹ بھی سپریم کورٹ بھی وفا کی شریعہ دالت بھی مگر یہ سب عدالتیں چھوٹی ہیں ان سے فیصلے مرضی کے بساوقات لیے جانے کے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں دنیا میں سب سے بڑی عدالت انسان کے ضمیر کی عدالت ہوتی ہے اگر وہاں ایمان کا جج موجود میں آج تمام احباب کو جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہیں ان کی ضمیر کی عدالت میں ایمان کے جج کو ساتھ لے کر کے اپنے ایک دعوے کو رکھنا چاہتا ہوں عدالت آپ کی ہے جج بھی آپ کا ہے ترازو بھی آپ کا میں صرف کچھ معاملات مسلک کی تاریخ کے حوالے سے احباب کے ساتھ رکھوں گا ضمیر کی عدالت کو لیجئے لگائیے ابھی میرے دعوے کو سنیے فیصلہ بشک کبھی نہیں دیجئے گا رات کی تنہائی میں جب سونے لگیں تو بس طرف لیٹنے سے پہلے بیٹھ کے ترازو جس طرف جھکے ایک بار اس کو جھکانے کا اشارہ ضرور کر دینا شاید کے صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے آپ کا آتھ بھی کتاب و زنت کے اوپر حضرات میرے مسلک کو دنیا بڑے نام دیتی ہے میں آج اپنی گفتگو کو چالیس نکتوں کے تحت رکھنا چاہتا ہوں لیکن وقت میرے پاس اتنا نہیں اور آپ کا بھی مجھے لحاظ ہے رب نے جتنے میں برکت ڈالی انشاءاللہ اتنے رکھیں گے لیکن گفتگو جو سمجھ آنے والی ہے وہ انشاءاللہ پہلے پانچ نکتوں میں آ جائے گی اس کے بعد جو ہے سب اضافی ہوگا حضرات میں خواتین کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ ماشاءاللہ اپنی گفتگو اور مجلس میں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ایک اچھی مسلمان خاتون ہونے کا ثبوت دیں گی کیونکہ انہیں بار بار مخاطب کرنا اپنا جو ہے وہ ضمیر برحال گوارا نہیں کرتا ہے حضرات اس وقت دنیا نے کچھ نام ہمارے رکھے دنیا نے ہمارے کچھ نام رکھے ان ناموں کو سن کے الحمدللہ ہم کبھی چڑے نہیں ہیں انسان کے یار دوست نام سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں تین نام ایسے آج ذکر کروں گا جو دوست انہیں صرف گالی دینے کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور تھوڑی سی تصحیح کرواؤں گا ضمیر کی عدالت میں دعوی دائر کرنے لگاؤں پہلا نام ہماری تاریخ میں دوستوں نے یہ بات رکم کیے کہ ہمیں وہاں بھی بولا ہے اور دنیا میں یہ اتنی بڑی گالی بنائی گئی کہ اگر دو خواتین لڑ پڑے لڑتے لڑتے دوسری کا موں بند کرتے اس کے موں میں خنزیر بھی ڈال دے تو موں بند نہیں ہوتا لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ تیرے موں دے بچ دیتا وہاں بھی تو اسے چھک ہونا پڑتا ہے یہاں تک بڑی گالی یہ گالی یہ نام کیا ہے کسی کا نام ہم نے پوچھا کہ بھائی آپ ہمیں وہاں بھی کیوں کہتے ہیں حق بنتا ہے جب کوئی نام رکھے وہاں بھی کیوں کہتے ہیں دوستوں نے جواب دیا اس لیے کہ آپ محمد بن عبدالوہاب کے پیروکار ہیں آپ یہ جواب سب سے سنتے ہوں گے دوست کہتے ہیں بھائیو جو شخص یہ بات کہتا ہے میرا دعویٰ سنیئے ضمیر آپ کے پاس ہے عدالت آپ کی آج میرا کچھ نہیں ہے میرا صرف دعویٰ ہے اور اس پہ دلائل ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اہل حدیث یا دنیا کے اہل الحدیث محمد بن عبدالوہاب کو اپنا امام مان کے اسی کی باتوں کو مانتے ہیں تو اس شخص کی تاریخ اور ہسٹری یا اس کا جرنل نالج درست نہیں ہے جرنل نالج اس کا درست نہیں ہے انٹرویو کے دوران اگر پتا چل جائے کہ جو موصوف انٹرویو دے رہے ہیں جو سوال پوچھے جا رہے ہیں جو بات کر رہے ہیں اس بیچارے کا جرنل نالج درست نہیں ہے کیوں کہ پوری دنیا کے اہل الحدیث کا اعلان ہے کہ ہم اپنا امام محمد بن عبدالوہاب کو نہیں محمد الرسول اللہ کو مانتے ہیں تو یہاں فیصلہ لینا ہر صاحب زمیر کے لیے ہے جس کو اللہ نے سینہ دیا ہے سینہ میں دل دیا ہے دل میں خون خون میں کھڑکن رکھی ہے وہ صاحب سوچے کہ کیا واقعہ تن اہل الحدیث ایسے نہیں کہ جن کے امام محمد الرسول اللہ ہیں دوسری بات ہم نے کہا آپ نے ہمیں وہابی کیوں کہا کہا اس لیے کہ محمد بن عبدالوہاب کو مانتے ہو لہٰذا وہابی ٹھہرے میں نے کہا بھائی کل تک تو میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید جرنل نالج بھی ایک ہے اب یہ بھی پتا چلا کہ ان بیچاروں کی سرف اور نالب بھی کمزور ہے جس نے ہمیں اس لیے وہابی آخر کسی نے تو یہ نام رکھا ہے پھر کسی نے یہ تحریر کیا کسی نے تقریر میں بیان کیا وہ بے شک شیک الحدیث ہو وہ کوئی مفسر قرآن ہو وہ کوئی بڑے سے بڑا فقی اور عالم ہو وہ بڑے سے بڑا مناظر ہو وہ نکتہ دان خطیب کیوں نہیں لیکن میری نظر میں میری سمجھ کے مطابق آپ کے ضمیر کی عدالت اور ایمان کا جج موجود ہے ذرا پوچھئے گا اس بیچارے کے تو اصول نسبتی صحیح نہیں وہ نہا بھی نہیں جانتا لہٰذا میں دعوت دوں گا کہ آپ اگر یا تو اپنے اداروں کے مدارس کے اس نساب کو دوبارہ سے ریچڈیول کریں یا پھر وہاں استاز نئے لگائے کیونکہ جو پہلے استاز لگائے ہیں انہیں صرف ناب اصول نسبت نہیں آتی اور اگر نہیں ملتے تو مجھے کہیے میں جانے صلافیہ سے اپنے طالب علم فیصلہ بات سے بھیج دیتا ہوں وہ انشاءاللہ اچھا پڑھا لیں گے کہ محمد بن عبدالوحاب محمد اور ہے عبدالوحاب اور ہے دو الگ شخصیتیں محمد بیٹا ہے عبدالوحاب باپ ہے محمد بیٹا ہے عبدالوحاب باپ ہے لوگوں یہ جو ایمام جس نے کتابیں لکھی جس نے تاریخ اٹھائی جس نے یہ توحید کی دعوت کو عام کیا اور لوگ ہمیں ان سے جوڑ کے کہتے ہیں کہ آپ اس لیے بہابی ہیں اس کا نام عبدالوحاب نہیں ہے اس کا نام محمد اس کا نام کیا ہے محمد اب محمد سے نسبت کرنی ہو تو کیا اصول نسبت تو ہم پنجابی والے بھی جانتے ہیں سیالکوٹ سے نسبت کرنی ہو تو کیا کہتے ہیں سیالکوٹی لاہور سے لاہوری تو پھر حق تو یہ بنتا تھا نا کہ اگر ہمیں اس طرف جوڑنا بھی تھا اور جوڑنے والا من کا سچا اور ضمیر کا سہی تھا اور جو کہہ رہا تھا وہ بات درست تھی وہ سچا تھا جھوٹ نہیں بول رہا تھا دھوکہ نہیں دے رہا تھا اور اس کی صرف نام بھی سہی تھی تو ہمیں محمد ہی لکھتا نا کیوں بھائیو دعویٰ سمجھے کہ ہمارے ساتھ کتنا بڑا فراد کیا گیا اور وہ بھی دین کے نام پہ مسجد اور مدرسے میں بیٹھ گیا تو ہمیں محمد ہی لکھتے لیکن بیچاروں کی شامت آ جاتی ہے اگر ہمیں محمد ہی لکھتے نسبت تو پھر محمد رسول اللہ کی طرف جڑ گئی تھی جو حقیقت ہے تو پھر تو ساری محنت بیکار گئی لہٰذا انتر منتر شوشک انتر کالے کلکتے والی تیرہ وار نہ جاوے خالی حسرت نصر شو شلانگ لگائی دکھایا کچھ اور کیا کچھ اور اور اس کا باپ جو کہ تحریک کا بانی بھی نہیں جو عالم بھی نہیں جو قطیب بھی نہیں جو دائی بھی نہیں جو رائٹر بھی نہیں جو مقرر بھی نہیں اس افقل وہاب سے نسبت جوڑ کے ہمیں کہا تم وہابی ہو ظلم ہوا کے نہیں غلطی ہے کے نہیں کیوں بھائی ہو تو پتا کیا چلا کہ ان بیچاروں کی ہسٹری بھی کمزور جرنل نالج بھی کمزور ناب کا مادہ بھی کمزور اور پھر وہی پروفیسر والا آل لیکچرر کی سیٹ پہ گیا انٹرویو دینے چیرمین نے سوال پوچھا کہ محمد بن قاسم کے ابو کا نام کیا ہے کہنے لگا سر سولہ سال پڑا ہے لیکن کسی ٹیچر نے کسی استاذ نے آج تک یہ نہیں بتایا سب یہی کہتے رہے ہیں کہ کوئی محمد بن قاسم تھا وہ پاکستان میں آیا تھا ابو کا نام کسی نے بتایا ہی نہیں لہٰذا مجھے پتا ہی نہیں ہے اس بیچارے کو اگر علم ہوتا کہ محمد بیٹا ہے باپ کا نام عبدالوہاب ہے تحریف اٹھانے والا محمد ہے اور اس نے نسبت ہماری اٹھا کے عبدالوہاب سے دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں یا تو غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کا اضالہ کیا ہوتا ہے معذرت توبہ یہی ہے نا یا پھر جان بوجھ کے جہالت دو طرح کی ہے نا دو ہی طرح کی یہ جہلے بسیط ہوتی ہے یہ جہلے مرکب دو ہی صورتے ہیں اب اگر کوئی یہ کہہ کہ بدر میں کتنے لوگ تھے مجھے پتا نہیں بتاؤ میں کہہ دیتا ہوں تین سو تیرہ کہہ جی شکریہ آپ نے بتا دیا تو یہ جہلے بسیط ہے اسے پتا نہیں تھا آپ نے بتایا سمجھ گیا ایک اور آیا اور کہہ جناب بدر میں کتنے تھے میں نے کہا تین سو تیرہ کہتا ہاں میں نہیں مانتا تین سو تیرہ نہیں ہو سکتا ہے اسے کیسے سمجھائیں گے آج گوٹلی میں ساتھ تاریخ کو پروگرام ہے کہہ جناب میں نہیں مانتا یہ ہوتا ہے جہلے مرقب اس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے آگر تو غلطی ہو گئی غلطی کا طریقہ کیا ہے رجوع کیا جائے توبہ کی جائے معذرت کی جائے ضمیر تیرہ ہے جج تیرہ ہے ایمان تیرہ ہے فیصلہ تو نے کرنا ہے کہ یہ غلط کیا کہ نہیں کیا اگر جان بوجھ کے کیا تو غلط کیا غلطی سے ہوا تو رجوع کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا حضرات اس کے بعد ایک اور اعتبار سے سنیے ہمارے دل کی وسط دیکھئے ہم کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا نام وہابی رکھا ہے کہا جی تو ہم نے کہا اپنی تعلیمات اور اپنی معلومات دونوں درست کرلو کہ اگر آپ ہمیں وہابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے ہم کتاب اللہ کو لیتے ہیں سنت رسول اللہ کو لیتے ہیں آؤ لوگو قرآن سے رجوع کرتے ہیں رب نے کہا ہے اگر ہمیں اس لیے وہابی کہا جائے کہ ہم صرف ایک اللہ کو اپنا وہاب جانتے ہیں عطا کرنے والا جانتے ہیں دینے والا مانتے ہیں تو پھر ہم لوگو علیل اعلان وہابی ہیں معلومات سے ہی ہوئیں ضمیر کی عدالت میں کچھ چلا گیا ہے فیصلہ لینا آپ کا آپ کا کام ہے کہ آپ نے وہابی کس وجہ سے لوگوں کے کہنے پہ جو سنا وہ صحیح ہے یعنکہ انت الوہاب کی نسبت سے ہمارا تعلق دنیا کے کسی انسان کی طرف نہیں بلکہ ارش والے رحمان کی طرف اگر کوئی کہے تو ہم ویلکم کریں گے خوش حمدید کہیں گے حضرات یاروں نے ہمارا دوسرا نام رکھا ہے گفتگو کا دوسرا نکتہ یار کہتے ہیں نجدی اور نجدی کہہ کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہہ کے لگاتے ہیں دیکھ ضمیر کی عدالت فیصلہ تیرے سامنے میں نے پوچھا نجدی کیوں کہنے لگے جناب اس لیے کہ محمد بن اقتل وحاب کو تم نے امام مانا اس کی بھی بنیاد وہی بات بنی جس کا ہم پہلے ہی پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں اور حقیقت بیان کر چکے ہیں لیکن چلے مان لیتے ہیں اچھا جی اسے کیا تھا کہا وہ نجد کرنے والا تھا اس لیے تم نجدی میں نے کہا دوستو وہ تو کیا مانے گا وہ مل جائیں تنہا تو بنانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے ہیں رات کو تنہائی میں ضمیر کی عدالت میں ایمان کے چچ کو لا کر کے فیصلہ لینا کل تک میں سمجھتا تھا کہ بیچارے کی ہسٹری جرنل نالج اور سرف ناب کمزور ہے اب یہ بھی پتا چلا کہ اس بیچارے کا جغرافیہ بھی کمزور ہے جس نے ہمارا نام نجدی رکھا وہ جغرافیہ سلا بلد ہے اور میں مزاق نہیں کر رہا حقیقت پہ اس شخص کو لے آؤ جس نے نام رکھا ہے میرا فسٹ یئر سیکنڈ یئر کا کسی کالج کا طالب علم جغرافیہ کے بارہ بیسک علوم جو ہے وہ انشاءاللہ انگلیوں پہ گن کے سنا دے گا جس میں سے اس بیچارے کوئی اتنا بھی علم نہیں ہے لیکن اٹھا ہے ہمارا نام رکھنے یارو جب دنیا کے جغرافیہ کا علم نہیں آج نیٹ کا دور ہے پوری دنیا ایک فٹبال بن گئی گلوبل ویلج بن گئی ایک دیہات ایک بستی بن گئی انگلیوں کے نیچے پورا علم کا جہان کھڑا ہے جاؤ گلرت پہ بیٹھ کے دنیا کا جغرافیہ پڑھئے علم ہو جائے گا محمد علیہ السلام کا رب انٹرنیشنل ہے الحمدللہ رب العالمین عالمی ہے عالمگیر ہے اور محمد علیہ السلام کی رسالت اور ان کی نبوت بھی انٹرنیشنل عالمی اور عالمگیر ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَطَلِّ الْعَالَمِينَ اور جو انہیں اصول ملا ثابتہ ملا نساب حیات ملا اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وہ بھی پوری کائنات کے لیے عالمی ہے پیغمبر کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو اس وقت بیٹھ کے سرزمینِ حجاز میں سرزمینِ سعودیہ میں ہو رہی تھی یہ ملک ہے جب آپ نے دعا کی حجاز کی سرزمین اس کے مد اور سا میں برکت کے لیے تو سوال کیا گیا شام والو کے لیے کہا شام والو کے لیے بھی کہا آقا یمن والو کے کہا یمن والو کے لیے بھی کہا یہ دعا نجد کے لیے بھی کر دیجئے آپ نے کہا ہُنَا قَزَّلَازِلُ وَالْمِحَنُ وہاں کے لیے یہ دعا نہیں تو آپ انٹرنیشنل عالمی پیغمبر ہونے کے ناتے ملکوں کی بات کر رہے تھے شام ملک ہے یمن ملک ہے سعودیہ جہاں محبوب موجود ملک ہے اور جس نجد کی بات کر رہے تھے عالمی پیغمبر نجدِ عراق کی بات کر رہے تھے کیونکہ عراق بھی ملک ہے اور محمد بن عبدالوحاب نجدِ عراق کا رہنے والا نہیں ہے اپنے جغرافیے کو درست کر نہیں تو ضمیر کی عدالت میں فیصلہ لے جا جا تجھے یہ چیز مل جائے تو ذرا سوچنا اس اعتبار سے اگر ہمیں کوئی نجدی کہتا ہے تو غلطی پہ ہے ہاں ایک اور پہلو سے ہمیں یہ نام کو بولیں دل دیکھئے کوئی ہے ایسے ہے کہ اس نے نام رکھا اور ہم نے کہا کہ بھائی صرف اپنی معلومات درست کر زاویہ سے ہی کر لیں ہم تمہیں بتائیں آہ قرآن کی بات رحمان کی بات عالم نجعل لہو عینین انسان تمہیں دو بڑے بڑے ڈیلے اور کیمرے کس لیے دیئے اَلَمْ نَجْعَلَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ انسان تجھے آنکھیں نہیں دی تجھے میں نے زبان مس کرنے کو نہیں دی جوسنے کو نہیں دی خود دبانے کو نہیں دیئے اور پھر تجھے وَحَدَيْنَا ہم نے رہنمائی نہیں کی کہ تیرے ماں کے نجدین کہا ہے اس لیے جس نے ماں کا الحمدللہ ہم اگر اس نسبت کو دیکھیں ہم نے ماں کا دودھ پیا ہے اگر کوئی نجدی کہے بڑے شوق سے کہے میرے رب نے کہا ہے رحمان نے کہا ہے جس جس نے ماں کا دودھ پیا ہے وہ نجدی ہونے کا انکار نہیں کر سکتا ہاں اگر کسی نے فیڈر یا اس کا ابا خشک دودھ کا ڈبا تھا تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا حضرات وہ نہ کہلوائے اسے بورا لگے تو اور بات تیسری بات یاروں نے ہمارا نام رکھا ہے بات سمجھ آئی جغرافیہ صحیح کرنا ہے چیک کرنا ہے ذرا اور جو صحیح ہے وہ میں نے بتا دیا قرآن مجید کی ان آیات کو بھی دیکھنا اور پھر اپنی ہسٹری تاریخ کو بھی دیکھنا ہم اہلِ حدیث کی تاریخ پڑھ رہے ہیں حضرات تیسرا نام رکھا غیر مقلد کہتے ہیں یہاں پہ ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہتے ہیں نا اور ماشاءاللہ مجھے جب یہ پوچھنے کی باری آئی کہ آپ نے ہمیں غیر مقلد کیوں بولا کہا پا جی اس لئے کہ تُسی تکلید نہیں کر دے اس لئے کہ تم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات نہیں مانتے ان کی اتباہ نہیں کرتے لہٰذا تم غیر مقلد میں نے کہا اچھا یہی بات ہے کاجی میں نے کہا پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ آپ کی ہسٹری جغرافیہ اور ناو کمزور ہے اب یہ بھی پتا چلا کہ آپ بیچاروں کو اردو بھی نہیں آتی اردو بھی پڑھانا پڑے گی پاکستان میں اردو یونیورسٹی ہے ہے نا اگر اس کا پرنسپل یا وائس چانسلر اسے لگا دیا جائے جسے اردو نہیں آتی کیا کرے گا وائس چانسلر کیا کرے گا یہی بولے گا نا اوہ مڑا جب محمد رسول صلی اللہ گھر میں آتی تھی سید عیشہ کڑا ہو جاتا تھا ہے نی اور پھر وہ یوں بولے گا یہی بولے گا نا سپر سپر تین سپر سپر پھائٹ پھور پھائٹ پھور پھائٹ پھور تو یہ میرے بھائی کچھ دنیا ہے مزاک نہیں ہے دنیا نظر رکھتی ہے کان رکھتی ہے غیر مکلد نام رکھا کہا جی ہم نے کہا کیوں اس لیے کہ تم تکلید نہیں کرتے بھائیو کیا مکلد کا متضاد غیر مکلد ہے آپ میں سے اردو سب نے پڑھی ہے تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کلاس کے طالب علم جانتے ہیں کہ لفاظ کا متضاد کیا ہوتا ہے دن کا متضاد کیا ہوتا ہے اونچی بولو رات اگر کچھ طالب علم لکھ دے غیر دن استاذ نمبر دے گا کراس کرے گا اور اجالہ سامنے روشنی ہے آپ اس کا متضاد مانگے کوئسٹن پیپر بنائیں کیا ہوگا اندھیرہ نا اور اگر طالب علم لکھ دے غیر اجالہ غیر روشنی ہے آپ نمبر دیں گے اس کو نمبر کس نے دی ہے جس نے مکلد کا متضاد غیر مکلد بنایا اس کو کراس کیوں نہیں کرتے ضمیر کہاں گیا ہے یہ سینہ کب کھام آئے گا یہ سینے میں دل کب دھڑ گئے اور اس کے خون کی دھڑکن کو کب سوچ سمجھ کے چلایا جائے گا ان آنکھوں کو کب استعمال کیا جائے گا اور دل کو کب سوچ اور سمجھ کا موقع دیا جائے گا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِحَا پہ کب تک عمل کیا جائے گا وَلَهُمْ عَيُنٌ لَا يُبْسِرُونَ بِحَا یہ آنکھیں ہونے کے باوجود کب تک بسارت کو چھوڑا جائے گا وَلَهُمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِحَا سب کچھ سنا جائے گا مگر حق سننے کی ہمت نہیں ہوگی ضمیر کی عدالت میں میرے فیصلے کو نوٹ کر کہ جس نے مقلد کا متزاد غیر مقلد بنایا وہ بیچارہ اردو سے بھی نہ واقف ہے اس کے ادارے میں اردو کا سلیبس اسے پھر سے پڑھایا جائے آئیے سنیئے مقلد جو دلیل کے بغیر محنت کے بغیر سمجھ کے بغیر اجتحاد کے بغیر کسی بھی ایمام کی دلیل کو لے کہ جس کی بات دلیل نہیں ہے یہ مقلد ہے اور اس کے مت مقابل متزاد یہ ہے کہ جو انسان مجتحد ہے مقلد کا متزاد کیا ہوتا ہے اگر تُو نے میرا نام رکھنا ہی تھا تو پھر مجتحد رکھتا نا لیکن پتا تھا علم تھا کہ مقلد کا متزاد مجتحد ہوتا ہے اگر مجتحد نام رکھ دیا تو وہی ڈھر تھا جو وہاں پر محمدی کی نسبت میں بدل کے وہاں بھی لکھا جو نجدی کی نسبت میں اس کو بدل کے کہیں اور جوڑا وہی یہاں پہ مجتحد زبان سے نہیں نکل سکا اللہ تجھے حق بولنے کی توفیق دے دے بھائیو دوسرے پہلو ساید میں الفاظ سے کھیلنے کا تھوڑا سابی ہوں آپ کو بھی کھیلاؤں غیر مقلد میں نے پوچھا بھائی آپ مقلد ہیں کہا جی میں نے پوچھا کیوں کیا خوبی ہے کہا اب امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں پیروی کرتے ہیں ان کی بات مانتے ہیں تکلید کرتے ہیں اس لئے مقلد میں نے کہا جو امتی امام کی بات کو لے فالو کرے طریقہ بنائے پیچھے چلے پیروی کرے اتباع کرے مقلد کہا جی میں نے کہا جو اس سے بڑے امام عام امام نہیں امتی نہیں امام ابو حنیفہ کے استاز نہیں استاز کے استاز نہیں ان کے استاز کے بھی استاز نہیں بلکہ ایک لاکھ سے متجاوز صحابہ کرام کے استاز اور ایک لاکھ سے متجاوز انبیاء کے امام محمد رسول اللہ کی پیروی کرے اور ان کی اتباع کا ہار گلے میں ڈالے وہ مقلد کیوں نہیں نہیں سمجھے دوبارہ سمجھے بیبیاں شادیوں میں جاتی ہیں ایک عورت نے چاندی کا زیور پہنا ہوا ٹوٹل چاندی کا اور دوسری نے پہنا ہوا سونے کا جنون اصلی خالص اور یہ چاندی والی کیا ہے وہ اپنا جو ہے وہ ٹھمکاتی پھیرے اور کہے زیور تے میں پایا ہے یہ جو سونے والی ہے یہ غیر زیوری ہے میں زیوری یہ غیر زیوری عورتیں کیا کہیں گی بہنی بہر آمنا لپرے ہو گئے چاندی لیا کہ ٹھمکاندی پھر نہیں ہے زیور سونے لائے تیرے نالو چنگا ہے کریں گے بات کے نہیں وہ بھائی ایک امتی کی بات مان کے میں آج اس کا معنی پٹا نہیں کر رہا معذرت کے ساتھ کیونکہ جب پٹا کرتا ہوں تو ساتھیوں کے دل دکھتے ہیں اور مجھے میرے رب نے دل دکھانے کے لیے نہیں دل جوڑنے کے لیے بھیجائے آئینہ اگر ٹوٹ جائے تو کوئی بڑی بات نہیں آئینہ ٹوٹ جائے تو بڑی بات نہیں دل نہ ٹوٹے کے یہ بکتا نہیں بازاروں میں مجھے دلوں کو جوڑنا ہے اور کسی نے کہا تھا دل کو پھوڑنے کو ضرورت نہیں ہے پتھروں کی نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چھوٹیں اکثر لفظوں کی چھوٹ کتنی ہے لگانا چاہوں تو لگا سکتا ہوں لیکن نہیں مجھے جوڑنا ہے ضمیر کی عدالت میں انصاف مانگنا ہے میرے بھائی بول ایک امتی کا ہار اتباع کا گلے میں ڈال کے تو مکلد بن گیا میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ کی اتباع اور پیروی کا ہار گلے میں ڈالوں تو پھر مکلد کیوں نہیں غیر مکلد کیوں رہا دوست کو پوچھیں گے کیا کوئی اہلِ علم جنہیں سمجھا جاتا ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پنجے میں پنجے ڈال کے برابری پہ ذرا بٹھا کے سوال کرنے کی جرت کرے گا اگر وہاں نہیں تو اپنے صمیر سے پوچھ کے ایمان کے جج کو کھڑا کر کے کوئی فیصلہ لے پائے گا غیر مکلد غیر اور بھائیو ایک پہلو سے الحمدللہ ہمیں یہ قبول ہے میں نے اعتراض کیا ہے کہ ہمیں بھی اگر آپ کو مکلد کہنا ہے اس لئے تو ہمیں بھی لاؤ یہ آپ کو اس وجہ سے ڈگری ملتی ہے تو ہمیں تو بلولہ ملنی چاہیے ایک آدمی سو میٹر کی ریس میں جا کے وہ میڈل لے سکتا ہے تو جس نے پندرہ سو میٹر کی ریس جیتی ہو اسے میڈل نہیں مل سکتا ملنا چاہیے لوگوں لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کوئی اتنا اچھا وصف بھی نہیں ہے اگر مانا پٹے والا ہو تو لیکن چونکہ دل دکھے گا میں اس لئے بات نہیں کرتا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ خوبی ہے اگر کوئی کسی کو کہے کہ یہ غیر شرابی ہے اردو دومیٹ چھوڑ دیں تو یہ خوبی ہے یا برائی ہے خوبی ہے نا یہ غیر حرامی ہے خوبی ہے غیر مقلد ہے اس اعتبار سے الحمدللہ خوبی ہے لیکن اگر تُو نے مانا ہار والا کرنا ہے تو پھر اپنے ضمیر کی عدالت میں اگر ایمان کا جج ہوا تو تُو ہارے گا اور انشاءاللہ دیکھے گا کہ جو اہلِ حدیث کہتے ہیں وہ صحیح ہیں چوتھا نام ہم نے اپنا خود رکھا ہے چوتھا نام اور یہ ہماری تاریخ ہے وہ نام ہے ہمارا محمدی نوٹ کرو نام ہے اونچی بولو یار پہلے نام بھی تو اونچی بول کے کہہ لیتے ہو آج یہ محمدی بھی کہلو تو کیا ہے جائیے مجھے دنیا کے جس چوک میں کہو میں پیار سے بولوں بھائی ہنفی ہے میں محبت سے کہوں یہ مالکی ہے یہ شاپئی ہے یہ ہمبلی ہے یہ زیدی ہے یہ جاپری ہے یہ عبازی ہے یہ سولوردی ہے یہ قادری ہے یہ چشتی ہے جتنے نام لو میں لوں گا لیکن کسی ایک دن اپنی کسی ایک کانفرنس میں ہمارا نام بھی محمدی لینا کیوں کہ جس طرح تم نے مارکیٹ میں نسبت کر کے اپنے امام کی طرف اپنے آپ کو ہنفی مالکی شاپی کہلوایا اسی طرح ہم نے بھی اپنے امام محمد رسول اللہ سلم کی طرف نسبت کر کے خود کو محمدی کہا ہے اگر وہ کہنا غلط نہیں تو اس کہنے سے زبان موٹی کیوں ہوتی ہے ضمیر کی عدالت وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے آدھر عامل ہمارا پانچوہ نام اہل الحدیث دنیا کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا اعتراض رفوع ہو جائے گا اگر ضمیر کی عدالت میں کبھی خود کو بٹھائے گا اہل کا مانا کیا ہوتا ہے کیا مانا والے مانا ہو یا نہ ہو اگر یہ لفظ اہل سنت میں لگانے سے اہل سنت کی ترقیب بنانے سے بورا نہیں بنتا تو حدیث کے ساتھ یہ لفظ لگانے سے لفظ بورا کی ہو گیا نہیں سمجھائی اگر تو دودھ میں روح افضاء ڈالے دودھ میں روح افضاء ڈالے تو تو کہے اس کا رنگ بھی نکرے اور ٹیسٹ بھی بنے اگر میں ڈالوں تو دودھ خراب کیوں ہوتا ہے تو ڈالے تو بورا نہیں تو پانی میں ڈالے تو صحیح میں دودھ میں ڈالوں تو بگڑ جائے میرے بھائی تو سنت کے ساتھ لفظ اہل لگائے تو اچھا ہے میں حدیث کے ساتھ لگاؤں تو بورا کیوں ہے تیرے گھر میں ڈال پکے تو مزے کی یہ میں پکاؤں مکھن سے بھی پکاؤں تو تو کہہ جی پیٹ میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے تو ہوا ہے کس لیے انصاف تو ہے نا ضمیر تو پوچھتا ہے لفظ اہل پہ پتا چلا کوئی اعتراض نہیں ہے لفظ اہل پہ بھی اعتراض لفظ سنت پیغمبر کا طریقہ آقا کا راستہ وہ جگہ کہ جہاں چل چل کے پکڈنڈی بن گئی ہو ٹھیک ہے میں الحمدللہ اس کو مانتا ہوں ہاں لیکن کوئی ایک اپنی زندگی کے عمل کا مستقل رستہ تو بتا کہ جہاں سنت پہ چل چل کے تیری زندگی کے اوپر نشان پکے ہو گئے ہوں ایک جگہ ایک جگہ کہنے والے نے کہا تھا اور مجھے یاد آ رہا ہے تیری ماتھے پہ نشان پڑھا تو کیا پڑھا تیری جبی پر نشان پڑھا تو کیا پڑھا کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑھے اس اللہ کی زمین کے اوپر کوئی سنت کے ساتھ ریلیٹڈ ایسا کام تو دکھا کہ جس کی وجہ سے وہ جگہ پختہ اور پکی ہو گئی ہو لیکن نہیں آ لفظ حدیث کو دیکھ یہ اس میں کوئی اتراز ہے کوئی اس میں نقص ہے کوئی اس میں کمی ہے تو نکال کے پھینک دینا بھئی آپ پھینگن خریدتے ہیں کانہ ہو تو نکال کے پھینک دیتے ہیں لیکن حدیث حدیث اللہ کی گفتگو کو کہتے ہیں رب کی کلام حدیث ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہا رب کے قرآن سے پوچھئے ضمیر کی عدالت کو جگائیے وَمَنْ أَسْدَكُ مِنَ اللَّهِ حَدِیثًا رب سے بڑھ کے حدیث میں بات میں سچا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح رب کی وحی بھی حدیث ہے فَلَعَلَّكَ بَاقِئُن نَفْسَكَ عَلَى آخَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِیثِ اَسَقَا یہاں حدیث وحی ہے اللہ نزل آسن الحدیث یہاں قرآن کو رب نے وحی کہا ہے رب کی گفتگو بھی وحی یہ حدیث تھیری رب کی وحی بھی حدیث تھیری رب کا قرآن بھی حدیث تھیرا پیغمبر کی نجی ذاتی اور سرری گفتگو بھی حدیث ہوتی پیغمبر کی نجی ذاتی اور سرری گفتگو وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ إِلَىٰ بَعْدِ اَزْوَاجِ حَدِیثًا پیغمبر ذاتی نجی سرری گفتگو کرے تو رب نے اس کو بھی حدیث کہا وَأَقْوَالُهُ آقا کی زبان سے کال نکلے کوئی قرار نکلے کوئی گفتار آئے تو وہ بھی حدیث ہوتی ہے وَأَفْعَالُهُ میرے محبوب کا فیر میرے آقا کا عمل میرے محبوب کا اُسْوَا میرے نبی کا ایکشن کوئی بھی ہو یہ بھی حدیث ہوتی ہے پوری دنیا متفق ہے وَتَقْرِیرَاتُ اور کسی چیز کی ریپورٹ کی گئی ہو اس ریپورٹ کے نتیجے میں پیغمبر کا رییکشن وہ مواققت میں یا اس کے خلاف پیار سے خوشی سے یا غصے میں آ جائے تو اس ریپورٹ کے نتیجے میں محمد الرسول سلم کا رییکشن اور طرز عمل یہ بھی حدیث ہوتی ہے وَشَمَائِ لُهُ میرے محبوب کی صیرت آپ کی صورت آپ کی آدھات آپ کی خسال آپ کی زندگی آپ کی حیات مبارکہ اور اس کے ایک ایک شب و روز کے لمحات یہ بھی حدیث ہے تو اہل کا مانا والے ذرا پیچھے کو موڑ اور جوڑ اہل حدیث اللہ کی بات والے کیا اس جملے میں کوئی شک ہے تو لے اے پوری زندگی تو بھی بیٹھ جاتا ہوں اپنا کردار رکھ لیتے ہیں اپنی تاریخ اور ہسٹری رکھ لیتے ہیں انشاءاللہ قدم قدم کے اوپر تجھے اہل حدیث کی گفتار کردار اللہ کی بات ملے گے اہل حدیث رب کے کلام والے اہل حدیث اگر اس کا مانا وحی ہے تو کیا مانا وحی والے اہل حدیث کون ہے کیا اس جملے پہ اعتراض ہے لے ہماری پوری زندگی لے سورت کو لے سیرت کو لے گفتار کو لے کردار کو لے تحریر کو لے تقریر کو لے بیانات کو لے خطابات کو لے پوری زندگی کے معاملات کو لے الحمدللہ دنکے کی چوٹ کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں تجھے رب کی وحی ملے اہل الحدیث اگر اس کا مانا قرآن ہے یہ حدیث یہ قرآن یہ کتاب رب نے اتاری ہے الحمدللہ ایک طرف قرآن رکھ لے الحمد سے لے ون ناس طلق پوری زندگی سفر میں گزار دے ایک ایک حرف کی تفسیر لے الحمدللہ اہل حدیث کی تحریر لے لے تجھے کتاب و سنت کا آئی نہ ملے گی قرآن والے کیا اس بات پہ اعتراض ہے پیغمبر کی ذاتی نجی اور سری گفتگو والے یارو اس پہ بھی کوئی شک ہے الحمدللہ پیغمبر کی ذاتی گفتگو لے کے حلال و حرام کے مسائل لے لکھ لے کر ہم پوری دنیا اور کائنات کو سمجھاتے ہیں کہ شریعت کی اتھارٹی میرے رب نے اپنے پاس رکھی ہے کسی انسان کو اجازت نہیں دی کہ رب کی حلال کردہ چیز کو بہاول پوری یونیورستی سے ایک تھیسز بھی لکھا ہے اور مارکیٹ میں رسول اللہ صلی اللہ کی نیچی زندگی کے حوالے سے پوری روشنی ڈال رہا ہے اس کو پڑھ کے دیکھ اے لے حدیث کی زندگیوں کو دیکھ ان کے گھروں کو دیکھ الحمدلللہ کہیں شک ہو تو انگلی اٹھا کے رکھ دیکھ عمل کی کمی کتا ہی ہو سکتی ہے لیکن الحمدللہ میتھڈ میں متھڈیالو جی کے اندر اور ہماری سوچ میں ہماری نیچر میں ہمارے انداز میں پیغام اور دعوت میں سنت اور زندگی میں الحمدللہ تجھے جھول نظر نہیں آئے گی حضرات اسی طریقے پیغمبر زندگی کا پہلا دن شروع ہونے لگے اور اس سے پہلے سلسلے تجھے منکتے نظر آئیں تو ہمارے اسلاف کو دیکھ کال اللہ و کال الرسول کی تاریخ اور ہسٹری اہل حدیث کی تاریخ پڑی پیغمبر کے اقوال سے مزین کرنے والے فضاؤں کو موتر کرنے والے لوگوں کو ضمیر کی عدالت دوستو ہاتھ تو سبی نے اٹھا ہے نماز میں ہاتھ تو سبی نے اٹھا ہے رفل یدین کے نام پہ لیکن کسی نے یوں کرا کسی نے یوں کرا کسی نے یوں کیا کسی نے یوں کیا کسی نے یوں کیا ہم نے پوچھا جناب آپ نے یوں کیوں کیا نماز مالکی شافعی حمبل زیدی جعفری مالکی اور دیگر نام عبادی رکھے ہم نے پوچھا جناب آپ نے یوں کی کیا کان یرفع یدی ہی حد و من کی بی ہم نے محمد الرسول سلم کو دیکھا اپنی سند سے لے کے امام بخاری تلق امام مسلم تلق امام ابو دعوت تلق امام وہاں سے لے کر کے آگے چل کے سہابی تلق اور سہابی جب بیان کرے کہ میں نے محمد الرسول سلم کو دیکھا کہ وہ یوں کرتے تھے تو پھر پیغمبر کے عمل پہ اپنا عمل کر لیا کس لیے افعال پیغمبر کے افعال والے اہل حدیث ہوتا ہی وہ یہ ایک عمل تو لے جہاں پیغمبر کے فعل سے ہٹ یہ ہماری تاریخ دنیا نے روزہ رکھا میں اس کو آگے چل کر لاؤں گا ٹچ دوں گا لیکن یہاں اتنا ہی کافی ہے ساری دنیا گھبر آگئی ڈر گئی ہاتھ اٹھایا تو کیا ہوگا میری اپنی ان آنکھوں نے سب سے پہلے جس اہل حدیث کو دیکھا تھا جس آ رہا تھا آپ کے سفر کی طرف تو لیٹ ہونے کا شاید میں یہاں ٹائم پہ تو نہیں لیٹ ہوا لیکن دوستوں سے جو بات آتا اس کے مطابق راست میں دو لاشے تھی ان کو بھی اٹھانا تھا زندگی کا معمول ایک بن چکا رات میں جو دن سفر میں لیکن اپنے چھوٹے بچپنے میں ایک لاش دیکھی آمد پرشر کی مسجد کے اندر مار مار کے نماز پڑھنے آیا ہے لوگ انہیں مار مار کے اس کو ختم کر دیا لاشا پڑھا ہے کہ آؤ دیکھ لو کون ہے وہابی پہلی بار دیکھا سنا نہیں تھا کبھی پہلی بار دیکھنے کو ملا کہ دیکھو کون ہے میرے ساتھ جو بچہ تھا میں نے اسے کہا یار یہ تو انسان آدمی ہے نہیں جی وہابی ہے کیا غلطی کی ہے کہ نماز زہر کے اندر رب الیدین کرتے ہوئے دیکھا گیا مسجد سے نہیں نکلنے دیا گیا وہیں مار مار کے ختم کیا گیا ہم نے پوچھا تم نے رب الیدین کی کس لیے کہا پہمبر کو کرتے دیکھا آمین کیوں بولتے ہو کہا محمد الرسول اللہ کو ان کی آواز کو سنا گیا مسجد نبوی کے زجے کو سنا گیا اور اس کی گونج کو کہ آمین سے گونج اٹھتی تھی اس لیے ہم نے آواز کو بلند کر دیا اس لیے زبانیں کٹی تو کیا کٹی حضرات بنتے ہو وفاگار وفا کر کے دکھاؤ کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور یہ نصیب کس کو ہوتا ہے وَعَفْعَالُهُ اس جملے پہ کوئی اعتراض ہے آقا کی پوری زندگی لے ایک ایک فیل لے طرز عمل لے محبوب کا عصوہ لے پوری سیرت حسنہ لے کوئی ایک جگہ پہ انگلی رکھ تُو نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ کیا یہ انداز صرف ہمی کو سجدے ہیں اس لیے لے لیے وَعَفْعَالُهُ کے حدیث وہ ہوتی ہے جو پیغمبر کے فیل پہ مبنی ہو آقا کا فیل ملا لے لیا سمینا وَعطانا آمن وَصدقنا تیرے زمیر کی عدالت میں فیصلہ ہے وَتَقْرِیرَاتُ پیغمبر کی تقریر آپ کے سامنے واقعہ ریپورٹ کیا گیا آپ نے سنا خوش ہوئے صحیح ہے آپ ناراض ہوئے غصے میں آئے آنکھے سر کوئی بات غلط دونوں کی مثال دے دوں محبوب کے ساتھی ہیں راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کرتے ہیں لیکن بات جو ہے رات کو وہاں پہ وہ لوگ مہمان نوازی کا حق کا ڈال نہیں کرتے آقا علیہ صلی یہ صحابی پڑاؤ ڈالتے ہیں رات کو وہاں کے بستی کے بڑیرے کو بچو سامپ لڑتا ہے ان کے پاس کوئی دوا دارو نہیں ہے آئے کہنے لگے نئے مہمان تمہارے پاس کوئی علاج کہا تم نے حق کے مہمان نوازی ادا نہیں کیا لہذا ہم اس وقت علاج کریں گے مگر شرط یہ ہے کہ ہم اس کے بدلے میں بکریاں لیں گے الحمدللہ تیہ ہوا سورہ فاتحہ پڑی دم کیا رب نے شفا دی انہوں نے بکریاں دی واقعہ محبوب کو آکے ریپورٹ کیا گیا محبوب خوش بھی ہوئے اور پتا کیا چلا کہ بات صحیح ہے الحمدللہ دم کرو قرآن شفا ہے فاتحہ شفا ہے جہاں سے مرضی لو اٹھاؤ جو مسنون ملے وہ بھی مسنون جہاں سے جس آیت کو چاہو شفا سمجھ کے پڑھو یہ قرآن عمل کے لیے بھی شفا کے لیے بھی دعوت کے لیے بھی سننے کے لیے بھی تلاوت کے لیے بھی سما کے لیے بھی حضرات الحمدللہ ہر پہلو سے مکمل ایک اور واقعہ ریپورٹ کیا گیا کہ محبوب ایک بات ہوئی ہے کہا کیا ہوا ہے تین آدمی آئے ہیں آپ کے گھر والوں سے پوچھا ہے ایک نے آج کہہ دیا کہ آج کے بعد ہمیشہ قیام کروں گا آرام نہیں دوسرے نے کہا ہمیشہ روزے رکھوں گا چھوڑوں گا نہیں تیسرے نے بولا ہے میں شادی نہیں کروں گا یہ آپ کو واقعہ ریپورٹ کیا گیا محبوب علیہ السلام نے پوری ممبر لگوایا نماز کا اگل جمعہ کا خطاب کا انتظار نہیں کیا ممبر لگا کہ لوگوں کو اکٹھا کیا لوگ آگئے اور فرمایا لوگوں میں نے کچھ باتیں سنی ہیں مَا بَالُ اَقْوَا مِنْ يَقُولُونَ قَدَا وَقَدَا ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا کہ جنہوں نے یہ یہ باتیں بنائی ہیں یہ لوگ کون تھے پیغمبر کے صحابی یہ لوگ کون تھے آقا کی زیارت کرنے والے یہ لوگ کون تھے اخلاص سے بھرے ہوئے یہ لوگ کون تھے رب سے ڈرنے والے نہ ان کے تقوے پہ شک نہ ان کے اخلاص پہ شک آقا علیہ السلام کے سامنے واقعہ ریپورٹ کیا گیا کہ یہ باتیں ہوئی ہیں محبوب نے کہا لوگوں میں تم سب سے زیادہ رب سے ڈرتا ہوں میں قیام بھی کروں میں آرام بھی کروں میں روزے بھی رکھوں میں افطار بھی کروں میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہیں فَمَنْ رَغِبَ أَنْ سُنَّتِ وَلَيْسَ مِنِّ جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے الحمدللہ علیہ حدیث نے پیغمبر کی تقریر کو ریپورٹ کو ایکشن اور رییکشن کو دیکھا وہاں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں دم کرتے ہیں شفاہ سمائیتے ہیں قرآن کو شفاہ سمائیتے ہیں دم کرتے ہیں لیکن یہاں آ کر کے کیا کریں کہ پوری رات قیام میں رہبانیت میں گزارتے ہیں نہیں چلے گا ساری زندگی روزے رکھے اور اپنے گھر بار بچوں کو چھوڑ دیں نہیں چلے گا وہ بی بی بچے آل اولاد رشتے دنیا کے نبانے چھوڑ کے بنوں میں نکلے جنگلوں میں نکلے چلوں پہ نکلے مسجدوں میں بیٹھے جا کر کے مدرسوں میں اور پوری زندگی وہی لگے رہے الحمدللہ لے حدیث نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اہل الحدیث ہیں جو پیغمبر کی حدیث والے وَشَمَعِلُهُ میرے محبوب کے آزا اجساد اور جسد مبارک کے جتنے حصے ہیں وہ ایک ایک مقدس ہے متحر ہے پاکیزہ ہے یہاں بات کریں پھر نکتہ لیجی اہل الحدیث پیغمبر کے ہاتھوں والے یا پیغمبر کے ہاتھ اگر انگلی اٹھے چاند کی طرف تو خوبصورت بولو نا خوبصورت خوبصورت یہ شک ہے کوئی حقیقت ہے اٹھی تھی اٹھی تھی کتنی حدیثوں میں آتا ہے کتنی حدیثوں میں ایک واقعہ ہے جسے کوڈ کیا گیا کبھی کسی نے ریسرچ کی آئی تک کیسا ہے ملاجی لے لیا موجزہ ہے پیغمبر کی دلیل عظمت کی ہے پیغمبر انگلیاں دو اٹھائیں دو اٹھائی تھی نا فرمایا یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا جب دو انگلیاں اٹھائیں تو کتنی کمال کی ہیں یہ خطبے میں اٹھاتا ہے کہتا ہے محبوب نے یوں کہا ہے بڑا پیار ملے گا ساتھ ملے گا محبوب علیہ السلام اپنا ہاتھ اٹھائیں برطن میں ڈالیں پانچ نہریں وہ جاری ہو جائیں واقعہ موجزہ ہے بڑی دلیل ہے بڑا زبردست ہے محبوب علیہ السلام ہاتھ اٹھائیں حجرِ اسود کی طرف اشارہ کریں بسم اللہِ اللہِ اکبر کہیں کہتا ہے جی بڑا پیارا ہاتھ ہے وہی ہاتھ نماز میں اگر اٹھ جائے تو بڑا کیوں لگتا ہے اہل الحدیث پیغمبر کے ہاتھ والے شمائل والے آدات والے خشال والے یارو پیغمبر کے قدم دنیا کے سب قدموں سے پیارے ہیں کہ نہیں ہیں میرا تو ایمان ہے سب سے پیارے آپ کے بھی آت دیکھنا چاہتا ہوں جو سمجھتا ہے کہ پیغمبر سب سے پیارے واقعی پیارے حضرات پوچھنا چاہتا ہوں محبوب کا یہ قدم اگر سیدہ ایشہ کے گھر میں لگے تو گھر پیارا ہو جائے روزہ تم میں ریاض الجنہ میں لگے وہ پیارا ہو جائے مسجد نبوی میں لگے وہ پیارا ہو جائے ابو ایوب انساری کے گھر میں لگے اس کو عظمت مل جائے حضرات بیت اللہ میں لگے اسے عظمت ملے گارے ہرا میں لگے اسے عظمت ملے گارے سور میں لگے اسے عظمت ملے وہ صدیق کے کندو پہ لگے اس کو عظمت مل جائے حضرات وہ بوراکھوں لگے ہیں اسے عظمت ملے وہ آسمانوں پہ لگے عظمتیں مل جائیں وہ جنتوں میں جائے عظمتیں مل جائیں وہی قدم اگر کہیں دو نمبری کے ساتھ دنیا میں کہیں لگے تو ہزاروں میل کے فاصلے سے چکوال دیکھنے چلا جائے مگر وہی پیغمبر کا نقش قدم جب نماز میں پاؤں سے پاؤں ملانے کا بولے تو تیرا دل تنگ کیوں ہو جائے اہل الحدیث پیغمبر کے ساتھ پاؤں وہی ملاتا ہے جو پیغمبر کی حدیث والا پیغمبر کی قدم والا سبحان اللہ حضرات علم نشرحل کا صدرک میرے پیغمبر کا سینہ دنیا اس جیسا کو سینہ لا سکتی ہے لا سکتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے محبوب نے ہاتھ میرے محبوب نے ہاتھ لگام پہ رکھے تو لگام مقدس ہو گئی میرے محبوب نے ہاتھ آٹے پہ رکھا برکت پڑی میرے محبوب نے ہاتھ تلوار پہ رکھا وہ قیمتی ہو گئی تو نے نباد رات میں رکھی میرے محبوب کے یہ ہاتھ جہاں جہاں پڑھتے گئے وہ جگہ عظیم ہوتی گئی لیکن تجھے کیا کرتی کہ یہی ہاتھ جب سینے پہ آئے تو برے کیوں لگے سوچ ذرا تیری ضمیر کی عدالت میں فیصلہ کہہ رہا ہے وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے میرے محبوب کہ زبان جیسی کائنات میں زبان کوئی نہیں وہ زبان سے تھوک نکلے تو پاکیزہ زبان سے تھوک نکلے تو پاکیزہ زبان سے ہوا آئے تو پاکیزہ میرے محبوب کسی کو چوم لیں تو پاکیزہ اگر وہاں سے کوئی لفظ نکلے تو وہ کستوری کو بھی پیچھے چھوڑے عمبر اور مشک کو بھی پیچھے چھوڑے یار اسی زبان سے جب آمین نکلے تو تجھے گھن کیوں آتی ہے تیرے زمیر کی عدالت میں فیصلہ ٹھہرا وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتا وَشَّمَعِلُهُ محبوب کی شمائل والے دنیا میں نیلی چھت کے نیچے ڈھونڈنا اہلِ حدیث کے علاوہ کچھ دکھے تو لے آنا دکھے تو لے آنا اور اگر نہ ملے تو جو ہیں ان کو تانے دینے سے پہلے ضرور سوچ لینا بات آگے بڑھائیں میں نے ناموں کی بات کری تھی کون کون سے وحابی نجدی غیر مقلد محمدی اہلِ حدیث پانچ نکتے گفتگو کے مکمل حضرات چھٹے کی طرف بڑھ رہا ہوں اگر یہاں کوئی سونے کی چین بریق سے بریق بنا کے پہنے تو آپ کیا کہتے ہیں یہ دیکھ یہ پارا نگنا پامی انہیں ٹوٹ جانا ہی کیتے ہیں کہتے ہیں نا لیکن اگر ماشاءاللہ یار ہو سونا مہنگا ہے تو کیا ہوا سونا مہنگا ہے تو کیا ہوا یار جو ہے اسے دینا جو ہے یار جو ہے دینا جو ہے اب دو نمبر کو لے کے پیتل کا بنا کے سونے کا بنا کے پیش تو نہیں کریں گے ہم تو یہ نہیں کرتے بھائی کیوں ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کہ تمہارا مسلک میں نے وہ بنایا ہے علا للہ الدین الخالص کہ جب تم لو تو خالص لینا لینا تو خالص لینا جاؤ پوری دنیا آسمان کی چھت کے نیچے ڈھونڈے اہلِ حدیث کے علاوہ کوئی خالص لیتا نظر آئے تو مجھے کہہ دیں اللہ کنوں دیں خالص تو سب لیتے ہیں کیلہ دیں خالص تو سب لیتے ہیں لیتے ہیں کہ نہیں دودھ دیں خالص تو سب لیتے ہیں آگے انسان کے ہاتھ بات ہے اللہ نے جو دیا ہے تجھے خالص دیا خالص دے کے تیرا رویہ بھی خالص مانگا ہے رب نے مرچو میں ملاوٹ نہیں کی درخت پہ ہے خالص ہے اللہ نے نمک دیا ملاوٹ والا نہیں خالص دیا ہے دنیا کی ایک چیز لیا جو رب نے دی ہو وہ خالص نہ ہو بدلے میں جزا مانگی ہے تو خالص مانگی ہے اہلِ حدیث الحمدللہ دین لیتے ہیں تو خالص یا قرآن لے رہے ہیں یا وہی لے رہے ہیں یا حدیث لے رہے ہیں اور حدیث میں بھی اگر معمولی سا شہبہ آ جائے کہ یہاں سند کی وجہ سے زوف ہے یا یہ مرسل ہے یا یہاں پر اس کو کہیں محلق ہے اس میں جا کر کے کہیں کوئی جو ہے موضوع ہونے کا معمولی سا شہبہ ہے تو ہم اس کو الحمدللہ آقا کی طرف نصبت کر کے اپنی گفتگو کو مزین نہیں کرتے میں پہلے بھی کہہ رہا تھا جینون جن کے پاس مال ہوتا ہے ان کی ہٹیاں اور دکانیں زیادہ سجی نہیں ہوتی میں ابھی آ رہا تھا ماشاءاللہ محفل ہے آپ کے شروع میں ابھی کوئی آدمی نہیں تھا وہاں پہ لیکن لائٹنگ اتنی ہے کہ دنیا سمجھ رہی تھی پتہ نہیں بل بل کیا ہو جائے گا حضرات جن کے پاس جینون ہو ان کی زیادہ پیکنگے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پتہ ہے جینون ہے ہاتھ ہاتھ بکے گا خالص سے ایک نمبر ہے زیادہ سجی سجائی لدی لدائی نہیں ہوتی مگر چینہ کے مال چینہ کی ہٹیاں بڑی سجی سجائیں بڑی زبردست پیکنگے ہاں حضرات اور لکھا ہوتا ہے اس جدید دور میں کسی مال کی کوئی گرنٹی نہیں ہم قدیم مال رکھتے ہیں چودہ سو سال پرانا نہیں نو علیہ السلام جتنا پرانا اتنا ہمارا قدیم مسلک ہے انشاءاللہ بھی بات ہوگی اتنا قدیم لیکن کہیں تنگ کرے کہیں جنگ کرے کہیں پریشان کرے کہیں اسے کھس جائے کہیں نوک بھر جائے کسی جگہ پر کوئی فالٹ آ جائے لے آنا ہم بدل دیں گے جنون ایک نمبر لیکن انشاءاللہ کبھی آج تک شکایت نہیں آئی نہ اندہائے گی چینہ کا مال ہوم میٹ لوگوں کا بنایا ہوا لے بیٹھا کہیں راستے میں ٹوٹ گیا اور بچے کے کھلونے کی طرح اجڑ گیا تو بعد میں مٹ کہنا قصور تیرا ہے ضمیر کی عدالت تیری ہے جج تیرا اپنا ہے حضرات ہم خالص لیتے ہیں خالص لیتے ہیں اسی لئے ہم نے کہا ہم ضعیف حدیث نہیں لیتے موضوع حدیث لوگوں کے اقوال کو پیغمبر کی طرف منصور جالی اور من گھرت باتیں کسے کہانیاں اور خوابے بنا کے آقا کی طرف منصور ہمیں بنانے نہیں آتے کیا خیال ہے بنانے نہیں آتے ہمیں لچے دار بات کرنی نہیں آتی ہمیں رنگ ڈالنا نہیں آتا ہمیں مزین کرنا نہیں آتا فساد اور بلادت کے اصول قواعد ضوابط وہ نہیں آتے اشعار نہیں آتے یا واقعات نہیں آتے یا بزرگوں کے نام نہیں آتے سب کچھ آتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے رب سے حیاء آتی ہے اذا لم تستہیے جب شرم نہ ہو پھر جو مرضی کرے لیکن رب سے شرم آتے ہوئے کیونکہ ہمیں احتساب کا ڈر ہے مالک یوم الدین قیامت کے دن وہاں اس طرازوں میں طلنا ہے اس نے پوچھنا ہے اگر حساب لے لیا تو جراب دینا پڑے گا رب کے احتساب کے در سے خالص لیتے ہیں جب خالص لیتے ہیں وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ تم بانٹو بھی تو خالص بانٹو ہم دیتے بھی خالص ہیں ہم نے کبھی پیغمبر کے ممبر کو ممبر سمجھنے کے بعد الحمدللہ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے انسان کی بشری تقاضوں سے غلطی ہو جائے تو اور بات ہے نتک کی زبان کا ہیر پھیر ہو جائے اور بات ہے الحمدللہ جان بوجھ کے پیغمبر کے کبھی جھوٹ باندھ کے کوئی دو نمبر غلط بات کسی اور کے کول کو آقا کی طرح منصوب کر کے دین بنا کے پیش نہیں کیا لیتے بھی خالص ہیں دیتے بھی خالص ہیں پوری دنیا میں کوئی اور خالص دیتے مل جائے تو لے آنا ہمارا دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ ہے آپ کو قرآن کی آیت ملے گی ملاوٹ کر کے دی جائے گی آقا کی حدیث ملے گی بخاری تب تک نہیں پڑھائی جاتی جب تک اس کے پہلے لمبی چوڑی اتنی تقریرات اور اس کے ردود اور یہ سب کچھ آقا کے فرامین کے پیش نہیں کر لیے جاتے حضرات الحمدللہ ثمہ الحمدللہ یہ اہل الحدیث ہے جو مل گیا وہی آگے دے دیا اور ہماری سند کیا ہے اتنی بھاری ما شاء اللہ سلسلہ سند ہے کہ اس کے ساتھ پوری کائنات کو بھی لٹکا دو تو وہ ٹوٹنے والی نہیں آئے زیور ہو تو ایسا ہو قرآن نے کیا کہا ہے فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَالَنْ فِسَامَ لَهَا رب کی رسی رب کی سند رب کی لڑی ٹوٹنے والی نہیں چھوٹ سکتی ہے ہاں کوئی چھوڑ بیٹھے تو اور بات ہے سارے ملکیں بھی پکڑ لیں تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے وہ لڑی کیا ہے وہ ایمان کے چھے رکنوں کی لڑی ہے یہ ہماری سند ہے یہ ہماری ہمارے مسلک کی تاریخ اور سند ہے کیا سند ہے اللہ اللہ سارے کرتے ہیں مگر اللہ کے کلام کو من وعن کون لیتا ہے صرف اہلِ حدیث کیوں من وعن ہم تب تک رب کے کلام کو کلام نئی مانتے جب تک اللہ رب العزت کا وہ کلام جو ہے ہم تلک نَزَلَ بِهِ الرُوحُ الْأَمِينَ سند کیا ہے کہ روح الْأَمِينَ لے کر کے آئے روح الْأَمِينَ لے کر کے آئے ہوں یَاُسْ عَمَانْتُمِي الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جتنے وحی کے سلسلے رکھے ہیں الہام کے ذریعے خواب کے ذریعے ان معاملات کے ذریعے وہ رب سے چلی ہو روح الْأَمِينَ کے ذریعے مَلَائِقَ وَمَلَائِقَةِ وَكُتُبِهِ ہم روح الْأَمِينَ سے بھی کیا لیتے ہیں اللہ نے جو لوحِ محفوظ سے ان کو نساب دے کے کتابی شکل میں اُتارا ہے نہیں سمجھے روح الْأَمِينَ سے بھی کیا لیں گے نساب نساب کونسا وَرُسُ الْحِي جسے وہ وقت کے پیغمبر کے پاس لے کے آیا ہوگا یہ نہیں کہ جانا تو علی کے پاس تھا بھول کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلا گیا نہیں کس سے لیں گے کونسا نساب جو وقت کے پیغمبر پر اُترا ہوگا یہ کون کرے گا وَبِلْيَوْمِ الْآَخِرِ یہ وہی کر سکے گا جسے ڈر ہوگا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے وہی لوں جو وقت کے پیغمبر کے اُوپر اُترا وہ نساب لوں جو جبریلِ اَمِينَ وَحِي لے کر کے آئے اور وہ لوں جو اللہ نے بھیجا ہے اور پھر آخرت کا ڈر کس کو ہوگا جس کا ایمان یہ ہو وَبِلْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِهِ کہ جو رات قبر میں ہے وہ واہر نہیں جو واہر ہے وہ اندر نہیں ساری دنیا مل کے یہ پھر کسی سے ڈرتا نہیں اسے ڈر ہوتا ہے تو رب کا خوف ہوتا ہے تو اللہ کا یہ دنیا کے خوف کی وجہ سے بات بدلتا نہیں یہ انگاروں کے ڈر سے بات بدلتا نہیں یہ کل ہو اللہ ہو احد کے طرح نے کو چینج نہیں کرتا وہ عورت ہو کے سیدہ سمیہ کی طرح نیزوں سے ڈر کے یا اونٹھوں سے ڈر کے یا جسم کے چرنے سے ڈر کے یا لوگوں کے جھمکٹے اور اجتماع سے ڈر کے یا مخالفوں کی بولیوں سے ڈر کے یا اپنی عزت نفس سے ڈر کے وہ حق کو چھوڑا نہیں کرتے اعلان ہوتا ہے جو رات اللہ نے قبر میں لکھی ہے وہ قبر میں آنی ہے وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ یہ دنیا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں اور ان کی رب تک اور دنیا میں اس سند کے چھے کڑے ہیں جو کبھی ٹوٹتے نہیں اروا وزکا لن فی ساما لہا یہ وہ رسی ہے یہ وہ کڑی ہے یہ وہ سلسلہ زہب ہے جو نہ کر ٹوٹا تھا نہ آج لاؤ کتنے ساتھی ہے جو الحمدللہ رسالت کے میدان میں محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے پھیل ہو جاتے ہیں پڑھتے پڑھتے کلمہ تو سب ہی پڑھتے ہیں عمل جب ہم پریکٹیکل چیک کرتے ہیں میرے بچے جو ماشاءاللہ اسکولوں کالجوں میں پریکٹیکل کرتے کرواتے انہیں پتا ہے آساتذہ کو بھی کہ اکیلی تھیوری سے بچہ پاس نہیں ہوتا جتنی مرضی خوبصورت پیش کر دے یہاں تو پریکٹیکل میں سفارش کا انصر چلتا ہے اللہ کے ہاں کیا کرو گے اللہ نے تو ریجیکٹ کیے جانا ہے بڑا کلیر ہے کیا لے کر کے آیا محمد علیہ السلام کے سامنے پریکٹیکل آیا مسجد نبوی میں ہو رہا ہے وحی کے زمانے میں ہو رہا ہے مدینہ الرسول میں ہو رہا ہے ایک ہزار نماز سے افضل جگہ والی جگہ پر ہو رہا ہے روزہ تم میں ریاض الجنہ کے کورم میں ہو رہا ہے آقا کی نگاہوں کے سامنے پریکٹیکل ہو رہا ہے پورا پریکٹیکل کیا ہے نماز پڑھی ہے جب لوٹے تو فرمایا ارجی فصلی فا انک لم تصلی جا تیرا پریکٹیکل تو نے کیا ہی نہیں کہہ سکتا تھا آقا میں نے تو اتنی دیر لگائی میں نے وضو کیا میں نے قیام کیا میں نے ہاتھ اٹھائے میں نے ہاتھ باندھے میں نے پاتحہ پڑھی میں نے صورت ملائی میں نے رکو کیا میں نے گھٹنے پکڑے میں نے زمین پہ گھٹنے ٹیکے مات تھا اور ناک رکھا ہاتھ رکھے قدم رکھے معبوب تشہد کیا میں نے سلام پھیرا آپ کہتے ہیں میں نے کیا ہی کچھ نہیں آپ نے کہا نہیں کیا پھر لوٹا پریکٹیکل کی کوشش کی آیا تو آپ نے کہا نہیں کیا ارجی فصلی فا انک لم تصلی تیرا جڑے وہ پریکٹیکل ہوا ہی نہیں پھر گیا آقا نے پھر ریجیکٹ کیا یار تو کیا سمجھتے اپنی مرضی کی جس طرح مرضی پڑھ لے گا معبوب قبول کر لیں گے تو اس سے آبی سے زیادہ افضل ہے جنہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تھے جنہوں نے زیارتیں کی تھی جنہوں نے کلمیں پڑھے تھے جنہوں نے ساتھ دیئے تھے جنہوں نے جسم سے جسم ملائے تھے جو گلے ملے تھے جو معبوب کے ساتھ چلے تھے جو آگے پیسے ہوتے تھے جو معبوب کے پسینے کی جگہ خون وہاں پہ تھے ان کے اخلاص میں شک نہیں لیکن اگر پریکٹیکل غلط ہو گیا تو معبوب نے کراس مارا ہے اپنی زندگی کے لائف کے عمل اور عبادت اس کی ساری کتابیں بھی ہیں قرآن بھی ہے وحی بھی ہے دلیل بھی ہے شریعت بھی ہے فک بھی ہے اصول فک بھی ہے اجتہاد بھی ہے علم بھی ہے نالج بھی ہے منطق بھی ہے فلسوہ بھی ہے نحب بھی ہے شرب بھی ہے لغت بھی ہے پھر اگر تُو نے اپنا پریکٹیکل صحیح نہیں کر پایا تو پھر اس پائوڈین سے بڑھ کے تو کوئی ویلیو نہیں کہ زخم سے خون تو رشتہ جا رہا ہے مگر تو اس کو استعمال میں یا لانا جانتا نہیں یا جانتا ہے تو جان بوجھ کے پھر اس کو مارنا چاہتا ہے اس کا خون کیوں بہا رہا ہے نظرہ روک یہی ہماری دعوت ہے وہ مل جائیں تنہا تو منانا نہیں مشکل مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے حضرات آخری ابھی ہیں بہت لیکن میں آخری کو کہہ رہا ہوں کہ عدالت اگر ایک دن زیادہ سماعت کر لے تو جج بسا وقت تھک جاتا ہے اتنے پہ فیصلہ لیجئے گا اور باقی کو ہم انشاءاللہ ڈیلے کریں گے میرے رب نے اگر توفیق دی تو اہل حدیث کے اس مسئلہ کی ان چالیس خصوصیات کو جو کتاب و سنت پہ مبنی ہے پوری دنیا میں دن کو چراغ لے کے رات کو بھی ڈھونڈنا انشاءاللہ کسی اور مسئلہ میں نظر نہیں آئیں گی دعویٰ سب ہی کریں گے لیکن نظر نہیں آئے گا یہ اختصاص ہے اس مسئلہ کا ان میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے الحمدللہ یارو ساری کائنات اپنی مرضی کرتی ہے اور مرضی شامل کرتی ہے لیکن ہر بندہ اپنی پسند نہ پسند کا لحاظ رکھے گا لیکن اہل حدیث مسئلہ کی تاریخ یہ ہے کہ اس نے جب بھی پسند کا لحاظ رکھا یا اللہ کی پسند کو دیکھا یا محمد الرسول اللہ کی پسند کو دیکھا کیا خیال ہے ایسے ہے کہ نہیں یارو ہمیں بڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ سرما کیوں بہنتے ہیں یہ تو پتھر ہوتا ہے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ پتھر ہوتا ہے ہم نے کہا دوست ہم نے جرہ سیم دیکھے نہیں تو نے بولا ہم نے مان لیا ہے لیکن تیری وہ ویلیو نہیں جو کائنات کے امام کی ہے وہ وحی کی خبر دیتے ہیں جو وہ کہیں گے ہمیں نظر آئے یا نظر آئے سمجھ آئے یا نہ آئے محبوب سے سیسن سے روایت مل گئی ہم نے لے لیا وہ پتھر ہی کیوں نہیں ہم نے ڈالا ہے ہمارا ایمان ہے وہ نظر کو انشاءاللہ تیز کرے گا اس سے بڑھ کے کچھ اور ہوگا اس سے بڑھ کے کچھ اور ہوگا یار اعتراض کریں یار بات کریں ہم نے کہا ہے نہیں ہم نے پسند دیکھی ہے تو محبوب کی دیکھی ساری دنیا ہمیں کہتی ہے گو کھانے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے کہا یار تیری غلطی ہے قرآن اور حدیث نے جو اصول بتایا وہ کہا ہے کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا حلال کھاؤ ساتھ طیبا جسے دل چاہے وہ کھاؤ یہ بھی شرط ہے حلال کھاؤ اور حلال کے ساتھ طیب پاکیزہ وہ کھاؤ جسے دل مانے بھنڈی حلال ہے کسی کا دل نہیں مانتا نہ کھاؤ زبردستی کرو گے تو نقصان ہوگا گوشت بڑا حلال ہے اگر دل نہیں مانتا تو طیب نہیں ہے نہ کھاؤ ہے حلال سانڈا محمد الرسول اللہ سلم کے سامنے حضرت خالد بن ولید کے دسترخان پہ رکھا گیا میرے محبوب نے اپنا ہاتھ جب پتا چلا تو پیچھے کھینچا کہا محبوب حرام ہے کہا حرام نہیں ہے حلال لیکن ہمارے علاقے میں پکتا نہیں ہے اس کی ڈش پائی نہیں جاتی جو ڈش علاقے میں نہ پائی جاتی ہو بساوقات وہ کھائی بھی نہیں جاتی یارو یہ موقع ایک بار نہیں اللہ کی توفیق سے دنیا کی فائیو سٹار اور مہنگی ترین ڈشوں میں دنیا کے اندر ایک سانڈے کی ڈش بھی ہے دنیا کی فائیو سٹار ہوتلوں میں مہنگی ترین ڈش ہے ملتی ہے کئی موقع آئے لیکن صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ محبوب کو پسند نہیں یارو آپ نے کبھی دیکھا نہیں پیاس کھانے کا من تو سب کا کر رہا ہوتا ہے لیکن کچھا پیاس کیوں نہیں کھا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے پسند محبوب کی کمد نظر رکھا ہے کیونکہ مسجد میں جانا ہے اللہ عادل کیاس اسی چیز کو لے لیجیے اللہ اور اس کے محبوب کی پسند ہم اپنی پسند کو نہیں دیکھتے یار کیا کرتے ہیں امام صاحب کی پسند مولوی صاحب کی پسند فلان صاحب کی پسند ان کی پسند ہمیں کوئی ہمارے باپ کا بھی عمل لاکے مقابلے میں پیش کر دے ہم کہتے ہیں اببہ بڑا پیارا ہے لیکن شریعت کی اتھارٹی اس کے پاس ہو یہ رب کو پسند نہیں ہمیں بھی پسند نہیں کوئی اور کہہ کے تو دیکھیں ہمیں لوگ دانہ دیتے ہیں آپ کے فلا عالم نے یہ لکھا یہ لکھا یہ لکھا ہم نے کہا لاؤ ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں زندگی کے جس چوک جس چوراہے پہ لاؤ ہم کہتے ہیں کہ معصومن الخطہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیغمبر کی ذات ہے اللہ نے جو کہا ہے اگر اس کے مخالف میں آکے میرا سگا باپ بھی کیا میں خود بھی بولوں تو وہ غلط ہوگا کوئی اور کہہ دے کیوں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی پسند کو یہ اس مسئلہ کی ادا ہے یہ اس مسئلہ کی ادا ہے اور اسی ادا کو دیکھ کے دنیا الحمدللہ لوٹ رہی ہے آخری بات کہہ رہا ہوں اکشیر کی شکل میں سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی وہ واقعے تو آپ نے سنے ہیں نا آئے تھے کہ پیغمبر کو دم کرنے ہیں جادو کا علاج کرنا ہے بات نہیں سننی کہا منتر جادو چل جاتے ہیں وہ اپنے سے دور ہو جاتے ہیں کہا میں اکل مندوں میں حکیموں میں یہ کر دوں گا سوچا تھا نہیں مانیں گے وہ سمامہ بینہ سال آیا تھا ہز یاروں نے بانڑا تھا مسجد نوی سے اکڑ رہا تھا محبوب حال پوچھتے تھے اکڑکڑ کے بولتا تھا جب آپ نے چھوڑ دیا تو کیا کہہ رہا ہوگا شاعر نے انداز دیکھا کہا سوچا تھا اب نہ کسی سے محبت کریں گے دیکھی تیری ادا تو نیت بدل گئی محبوب کی اداوں کو دیکھ کے سر لینے والے دشمن جو ہیں وہ بھی آ کر کے قدموں میں گرے اور کلمہ پڑا ساتھ دیا ہمارے جانی دشمن بھی الحمدللہ جب اس مسلک کی ادا کو زمیر کی اڈالت میں پیش کرتے ہیں رات کی تنہائی میں دیکھتے ہیں تو صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے ان کی دوریاں قربتوں میں بدل جاتی ہیں رہے عمر بھر تم یوں ہی دور ہم سے ذرا قربت کی راہوں پہ آ کر تو دیکھو کیوں تکلید کے پھمر میں عمریا گوائی اطاعت کی کشتی پہ آ کر تو دیکھو رہے حنفی مالکی بنے ہمبلی شاپی مسلک حق کتاب و سنت اب نہ کر تو دیکھو کتب فتح سے اب تک چمٹ کر بھی دیکھا کتاب و سنت کو سینے لگا کر تو دیکھو وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ جی یہ ایک دو سوال ہیں جو جواب آتا ہوا تو دوں گا نہیں تو واللہ تعالی عالم اور یہی میرے مسئلہ کی خوبی ہے جواب آئے تو دو اور سوال کرنے والے بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں کچھ لوگ مقابلے کے لیے سوال کرتے ہیں آپس میں جھڑک ہوئی بیعث ہوئی کہا اچھا مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں اب جس کے حق میں جواب چلا گیا دوسرے کو کندہ مار کے کہے گا ہوندس تو بھائیو یہ ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے یہاں علم حاصل کرنے کے لیے اور کچھ لوگ سوال اس لیے دیتے ہیں کہ چلے یہ پنگے میں پڑے رہیں گے ان کا ٹائم جو ہے آپ گھر جا کے سو جاتے ہیں سائل موجود ہے سائل اگر ہے تو میں جواب دینے کا دوں جی سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو جبرن قسم دی جائے تو اس کی اسلام میں کیا اجازت ہے یا نہیں یعنی اگر ایسا کہا جائے کہ آپ کو اللہ کی قسم آپ اگر پھلاں کام نہ کریں بھائیو آپ جبر قبول نہیں کریں جبر تو طلاق میں نہیں چلتا باقی مسئلے میں کیسے چلے گا امام مالک کی ہسٹری کیا ہے مسئلہ کہلے حدیث کیا ہے ساری دنیا مار مار کے ہاتھ شل کر دے مو کالا کر دے بال موند دے تند کر دے گدے پہ بٹھا دے مسنس سے اٹھا لے پورے شہر میں بھی گمائے پیغمبر کے مسئلے کو نہیں بدلنا جہاں پیغمبر نے جو ہے لائٹ رکھا ہے معاملہ لائٹ جہاں سخت رکھا ہے وہاں سخت طلاق المکرح لا یجوز زبردستی کی طلاق بھی نہیں اور زبردستی کے یہ بھی نہیں وہ جو قسم اٹھاتا ہے جا کے کفارہ دے وہ زبردستی کیوں کر رہا ہے اگر وہ مسئلہ زبردستی کا نہیں ہے پیار میں تو زبردستی نہیں ہوتی کیا خیال ہے ہاں اگر کوئی شریعت کا مسئلہ ہے تو اس میں اور چیزیں اس نے اپنے اوپر کوئی چیز زبردستی کی ہے جس کو ہم نظر کہتے ہیں اور وہ بھی اگر خلاف شریعت ہے تو نہیں چلے گی اکثر لوگ معبول میں گالی گلوچ کرتے ہیں یعنی دوستوں وغیرہ میں بیٹھے ہوئے انسی مزاک میں جس سے کوئی دوسرا برا بھی محسوس نہ کرتا ہو تو اس سے شریعت نے کس حد تک منع کیا ہم برا تو کچھ بھی محسوس نہیں کرتے ہم تو کچھ برا محسوس نہیں کرتے ضمیر کی قادت ہے پہلے پہلے عبا کرتا ہے جب سنتا ہے عام ہو جاتی ہے تو پھر وہ بڑی سے بڑی گالی بھی کوئی احسیت نہیں رکھتی کیا ہمارا یہ مسجد کا ماحول ہے نکلے کفر کفر نباشد سیال کوڑ دا تھا میں نے پتا نہیں پتا ہے بڑی اچھی طرح یہ نہیں کہ میں یہاں کہ حالات کو نہیں جانتا سمجھتا اللہ کا شکر ہے جانتا بھی ہوں سمجھتا ہوں کیا کیا گالیاں ہوتی ہیں سن رکھی ہیں اور اللہ کا احسان ہے کہ پہلی بار سیال کوٹ کی سرزمین میں اترتے سنی ہی گالیاں تھی تو بہرحال جو کہہ رہا ہوں میں فیصلہ باد کالی جا رہا تھا ملچ چوک پہ اشارے پہ کھڑا تھا تین بھائکیں برابر آکے لگیں اور ما شاء اللہ ینگ نوجوان اتنی بڑی بہن کی گالی دے کے کہتا ہے اب کیا کہوں دل نہیں مان رہا ضمیر اجازت نہیں دے رہا کہ میں وہ لفظ بولوں اس کو بڑی ساری بہن کی گالی دے کے کہتا ہے اور سنا کیا وہ ہی سیم کہہ کے اور سنا تیرا کیا حال ہے تو بھی تو ہمارا ڈائی لاغ بن گیا ہے اس سے بھی بڑھ کے ہم خود کو گالی دے لیتے ہیں اے اے سانونا چھیڑی رانا آپ بڑا کہتے ہیں کے نہیں کہتے تو جب ہمارے ضمیر میں عبائی نہیں لالی لوئی تکی کرو کوئی کیا کرے گا کوئی نہیں گالی سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے والا صحابی آیا کپڑوں سے آیا تھا آیا کہنے لگا محبوب مجھے کوئی نصیحت تو کر دو آپ نے فرمایا کسی کو گالی نہیں دینی صحابی کہتے ہیں مرتے دم تک جب سے محمد کریم نے روکا ہے علیہ السلام میری زبان نے انسان کو گالی دینا تو در کنار کسی بکری کو بھی گالی نہیں دی کسی اونٹ کو بھی گالی نہیں دی اگر امام کسی مجبوری کی بنا پہ کچھ لیٹ ہو جائے تو کیا امام کی اجازت کے بغیر مقتدی جماعت کروا سکتا ہے یا پھر مقتدیوں کو کس حد تک امام صاحب کا اندر بھائیو اگر امام نے اپنا کوئی نائب امام قائم امام بنایا ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں بنایا تو اصل میں نماز کی ٹائمنگ اللہ تعالی نے اس کو ٹائمن میں رکھتے ہوئے معلق کیا ہے امام کے ساتھ آپ نے گھڑی کی اقتداء نہیں کرنی امام کی کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ نماز جب پڑھانا شروع کریں تو ٹھیک ساتھ منٹ کی ہونی چاہیے یہ کوئی نہیں ہے یہ امام پہ منصر ہے امام کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ پچھلوں کا خیال کریں اسی طریقے سے امام اگر لیٹ ہوتا ہے تو ہم ماشاءاللہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ویلیو گھڑی کی ہوئی نا وہ بھی انسان ہے کہ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا رسول کریم علیہ السلام آ رہے ہیں اچانک کیا دیکھا کہ چادر کو کچھ لگا ہے آپ علیہ السلام واپس گئے اس کو کھرچا گیا دھویا گیا اس کے نشان ویسے وہ بھی انسان ہے اس کے ساتھ بھی لوازمات زندگی ہو سکتے ہیں کہیں لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو کہ ایسے ایسے نہیں صحابہ کرام بیٹھے انتظار کرتے اونگتے رہتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ نہیں ہلتا بلال تب تک اٹھ کر کے اقامت نہیں کہا کرتا ہے اجازت نہیں ہے یہ ویلیو ہے امام کی یہ اتھارٹی ہے کاری صاحب کی اگر آپ اسے یہ اتھارٹی نہیں دے پائے تو آپ یاد رکھی آپ کو گھر میں کبھی اتھارٹی نہیں ملے گی جو رب کے گھر میں امام کو اتھارٹی نہ دے سکا اس کو گھر میں اس کی بیوی بچے کبھی اتھارٹی نہیں دیں گے وہ مسجد کہا کہ چودری تو بن سکتا ہے لیکن گھر میں اس کی حالت بری ہوگی اس لئے اللہ کے گھر میں جو اس کا چودری ہے اسے چودری بناو رب تمہیں گھر کا چودری بناے گا سبحانک اللہمہ و بعمد کا اشہدو اللہ الہ الا انتا